ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سورج مکھی کے طریقہ کاشت کے حوالے سے مختلف طریقوں سے سورج مکھی کاشت کی جاتی ہے جن میں ایک چھٹا کاشت ہے دوسری ہے وٹو پر کاشت یہاں ہم کہہ لیں کہ سنگل کھیل اور تیسرا اس کا طریقہ ہوتا ہے پٹڑیو پر کاشت جیسے ہم مکہی کرتے ہیں جسے ہم بیڈ پلٹیویشن کہتے ہیں بیڈ سورنگ کہتے ہیں کپاس جیسے کاشت کرتے ہیں اور چوتھا طریقہ ہے ڈریل کاشت تو جو عموماً ہمارے دریائی بیلٹ ہے یا تھوڑا سارے دلی قسم کے رکبے ہوتے ہیں تو وہاں پر یا تو ڈریل کی جاتی ہے زیادہ جو کامن طریقہ ہے وہ ہے چھٹا کاشت تو اگر تو آپ نے ڈریل کرنی ہے یا چھٹا کرنا ہے ان دونوں طریقوں میں زمین کو وطر حالت میں ہی تیار کرنا پڑتا ہے اور وطر حالت میں ہی آپ نے بھوائی کرنی ہے جبکہ اگر آپ نے سنگل کھیل نکالنی ہے یا بیڈ کلٹیویشن کرنی ہے تو پھر آپ کو خوشک زمین تیار کرنی پڑے گی اس سے پہلے آپ کو جو ہے وہ وٹ بنانے پڑیں گے یا بیڈ بنانے پڑیں گے پھر آپ جو ہے اس میں پانی لگائیں گے اور پانی لگانے کے بعد جہاں تک پانی کا ریج ہوگا اس سے اوپر ایک دو انچ کر کے آپ نے خوشک مٹی میں اس کا چوپہ لگانا ہے اب ان سب طریقوں میں زمینی ساخت کا بھی فارق ہوتا ہے مثلا اگر ریتلہ رکبہ تو وہاں پر ہم ریجز پر یا بیڈز کے اوپر کاش کریں گے تو پانی پورا نہیں کر سکے گی تو تھوڑا سا ریتلہ رکبہ ہو کچھے وٹ کی زمین ہو تو وہاں پر ڈریل کاش تو چھٹا کاش یہ دونوں زیادہ بہتر رہتے ہیں لیکن خاص کر اگر آپ کی بھاری مہرہ یا تھوڑا زیادہ پکے وٹ کی زمین ہے تو پھر وہاں پر تو چھٹا اور ڈریل دونوں سے آپ نے کاش نہیں کرنی تو وہاں پر جو سوٹیول ویٹھڈ ہے وہ ہے آپ کا بیڈ کلٹیویشن اور اگر درمیالی ٹیسٹر کی زمین ہے کہ آپ بھی شک بیڈ پر کریں یا ریج پر کریں یا آپ دیل کریں سب طریقے چل جاتے ہیں تو وہاں پر جو ہے وہ زیادہ سفارش کے جاتا ہے وٹو پر کاش جسے ہم ریج کلٹیویشن کہتے ہیں جانی دھائی فٹ کے فاصلے کے اوپر آپ نے ریجز بنا لینی ہے اور ریجز آپ نے کیسے بنانی ہے مشرق مغرب اس کی جنوب والی سائیڈ پر آپ نے چوپہ لگانا ہے نو نو انچ کے فاصلے کے اوپر اس طرح تقریباً تیس ہزار کم و بیش جو ہے وہ پودے بنیں گے فی اے کر یعنی جنوب والی سائیڈ پر چوپہ لگانے کا مقصد یہ ہے کہ سردیوں میں سورہ تھوڑا سا ترچھا ہو کے اس طرح انکلائنڈ جو وہ موو کرتا ہے چلتا ہے تو جو شمال والی سائیڈ ہے اس سائیڈ پر روشنی کام پڑتی ہے تو وہاں پر نصف تندر جارہ زیادہ ڈاؤن ہوتا ہے جبکہ جو جنوب والی سائیڈ ہے اس سائیڈ سے سورج کی روشنی دیریکٹ پڑھ رہی ہوتی ہے تو اگاؤ زرہ جلدی ہو جاتا ہے بلکل جہی طریقہ اپنایا جاتا ہے اگر آپ نے سنگل کھیل کے اوپر بہاریاں مکہی لگانی ہو تو اس میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ خاصتا جو جنوری میں مکہی لگائی جاتی ہے کہ آپ نے مشرق مغرب کھیلیں بنانی ہے اور جنوب والی سائیڈ پر چوپا لگانا ہے لیکن اگر آپ نے پٹھنیاں بنانی ہے بیڈ بنانی ہے جو کہ ڈھائی سے تین فٹ فاصلہ سفارش کیا جاتا ہے تو اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کو وہ بیڈ بنانے پڑیں گے شمالا جنوبا کیونکہ اگر آپ مشرق مغرب کے روح میں بیڈ بنائیں گے تو پھر جو چوپا آپ شمال والی سائیڈ پر لگائیں گے وہ لیٹ ہوگے گا اسی لیے پھر بیڈ بنانے پڑتے ہیں شمالا جنوبا اور چوپا لگانا پڑتے ہیں آپ کو مشرق و مغرب والی سائیڈ پر یعنی صبح کے ٹائم پر مشرق والی سائیڈ پر دھوپ ہوگی اس پر جو ہے وہ ٹیمپیٹر بہتر ہوگا اور پھر جیسے ہی سورے ڈھلنے کی طرف آئے گا دوسری سائیڈ پر آئے گا مغرب والی سائیڈ پر تو اس سائیڈ سے بھی اسے کھیل کو دھوپ لگتی رہ گی اور اس سے اگاو بہتر ہو جاتا ہے اب آپ بے شک کریں ریل سے کاشت یا آپ کاشت کریں سنگل کھیل کا یعنی وٹوں کے اوپر کاشت کریں یا آپ کاشت کریں پٹنیوں کے اوپر بائیس ہزار سے تیس ہزار پودہ فی اکڑ ہونا چاہیے مثلا میں اگر آپ کو کہوں کہ آپ تین فٹ کے بیڈ بنائیں اور اس کے دونوں سائیڈ پر چوپا لگائیں تو پھر بائیس ہزار کمو بیش پودے پورے رکھنے کے لیے آپ کو پودے سے پودے کا فاصلہ آٹھ ہنچ رکھنا پڑے گا جبکہ اگر دھائی فٹ کا بیڈ ہو اور اس کے دونوں سائیڈوں کے اوپر چوپا لگاتے ہیں تو پھر آپ پودے سے پودے کا فاصلہ نو انچ بھی رکھ سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ دھائی فٹ کے فاصلے پر وٹ بناتے ہیں اور وٹ کے ایک سائیڈ کے اوپر جو جنوب والی سائیڈ ہے اس کے اوپر آپ چوپا لگاتے ہیں اگر فاصلہ وہی نو انچ یعنی تقریبا ساڑھے بائیس سینٹی میٹر وہ آپ نے منٹین رکھنا ہے جب آپ چوپا لگا رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر چھدرائی کرنے کی نوبت نہیں آتی کیونکہ وہاں پر آپ ایک ایک دانہ ایک ایک بیج جو ہے وہ لگا رہے ہوتے ہیں یہی بات چھٹا کاشت کی تو اگر تو وطر بھرپور ہے اور بیج کاؤ گاؤ نوے فیصد سے ویسے بھی کام نہیں ہونا چاہیے بیج کاؤ گاؤ نوے فیصد سے پلس ہے تو پھر آپ بے شک دو کلو بیج ہی چھٹا کر دیں لیکن میرا مشروع ہے کہ اگر چھٹا کاشت میں تھوڑا سا بیج زیادہ استعمال کر لیا جائے پھر جہاں پر زیادہ دھنی ہو سن المکھی وہاں سے کوئی پودوں کی جو ہے وہ چھدرائی کر لی جائے اور چھٹا کاشت میں آپ نے یہ خیار رکھنا ہے کہ کوئی بھی جڑی بوٹی مار زہر آپ نے باوقت بجائی سپنے نہیں کر لی